اگر ہم کہہ رہے ہیں اب سمجھتے ہر آدمی سمجھتا ہے ہر مسلمان سمجھتا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن سمجھتا ہے صرف قرآن میں جو اللہ نے بتایا کہ اگر ایمان والے ہو گئے تو ہم تم کو جمین میں اقتدار دیں گے تو ہے اقتدار ہے آج مسلمانوں کو کہیں پہ تو کہہ دنیا میں مسلمان کو ایمان والی ہی نہیں بچھا پھر اس پوزیشن میں دیکھے تو اقتداری نہیں قرآن میں تو کہا کہ لازم choix ہم اقتدار دیں گے جمین کے ادھر گا تمہارا ایمان ہے تو ایمان نہیں ہے مطلب پھر یہ جانیں کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس اقتدار ہی نہیں کئی پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تو اب یہ ایمان والے بچے نہیں اب اس کے بعد بھی کہے رہے ہیں سب سینہ ٹھوکر میں تو ایمان والا ہو ہم تو ایمان پر ہیں ہم ہی ات پر ہیں تو پھر گالیب کیوں نہیں ہے دنیا کے اوپر یعنی کہ پھر ایمان میں کمی ہے اگر ہوتے تو پھر اللہ کے بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی بات تو انسانوں کی جھوٹی ہے اللہ کے بات تو جھوٹ ہوئی نہیں سکتی اگر ہوتے تو پھر تمہارا اقتدار ہونا چاہیے مطلب کی پھر ایمان والے نہیں ہیں پھر یا تو ہم یہ مانیں اب ایمان والا کہتا ہے یہ ایمان کیسا ہے پھر کیسا ایمان کی ان کی دعائی سنی نہیں جاتی آج کون سی مسلمانوں کی دعائی سنی جاتی یہ تاجہ واقعہ دیکھ لیں آپ کس نے سنے لی دعائیں میسیج آرور چل رہا ہے ایک دن پہلے میسیج کب کرنا تھا جب وہ عمل ہو رہا تھا بٹن دبانے جا رہے گا تب وہ میسیج چلتے کہ چلو دعا کرو کہ ادھر زیادہ ووٹ پڑے ہمارے اس میں نہیں پڑے ماشین میں ووٹ چلے گئے سب پیک ہو گیا سیل لگیا تالے لگیا اس کے بعد یہ دعا پڑو یہ سورہ پڑو قرآن کی اندر ماشین میں چینج ہو جائے گا اور وہ بھی تو وہ بیچھار سامنا لی پارٹی کر رہی کہ اس کے اندر چینج ہو رہا ہے اور پھر ہم دعا سے چینج کر رہا ہے بیٹے گا تو بادرے پیک ہو گیا اس کے بعد اب وہ جائے گا ریجل چھے تو دعا تو کبول ہی نہیں ہو رہی اب جتنی بھی دعا کر رہے جتنی کر رہے دعا جتنی مسلمان جاتا وہ دعا ہوتی اور اکثر دعا بھائی شیخ دعا کر رہا دو حضرت دعا کر رہا وہ سب دعا کی وجہ سے لوگ جا رہے پیسہ خرج کر رہے سفر پر جا رہے ٹرینے پھول کر دی بسے پھول کر دی کہ وہ دعا ہے سب سے بڑی دعا ہے لاکھوں لوگو ہی کھٹے ہو رہے وہ دعا کر رہے وہ پلچیاں لکھ لکھ کے جارہی پڑے جارہے ان کی دعا ان کی دعا ان کی دعا اس ہی کیا دعا ہوگی اللہ نے تو قرآن پہ کہا اللہ سے دعا مانگو گڑ گڑا کر چھپکے چھپکے تو وہ مائک سے چلتا رہے ان کی دعا ان کی نام کی دعا اس ہی کیا دعا ہوگی دعا کے اندر فیلنگ کانسے آئے گی تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں کیا دعا اس ہی قبول ہوتا ہے پھر دعا کیے جارہے جتنی دعا دعا آج کر رہے اتنے زیادہ گہرا ہوتا جارہا اتنے زیادہ مشکل بڑھتے جارے الٹا ہو رہا دعا سے کہ کس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر ایمان کدھر ہے پھر یہ سوچنے کی جورت ہمارا ایمان ہے کدھر ہے ایمان والے تو وہ ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ کے دوست ہیں اور بہت اچھا دوست ہے کسی کا اس سے کوئی کام کرنے کو کہے تو منع نہیں کرے گا اچھا دوست ہے آپ کا آپ اس سے کوئی کام کرنے کو کہے جو اس کی اکتیار کے اندر ہے تو منع نہیں کرے گا اچھی دوستی بھی نہیں تو دوست ہی کیا کام کی پہ اگر اچھا دوست ہے تو کام نہ کرے ہمارا تو پھر جب اللہ نے کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو پھر وہ دعا کر رہے ہیں تو کیا اللہ کا ولی کوئی دوست بچائی نہیں دنیا کے اندر جو دعا کر رہا ہے اللہ پھر اس کی کام ہی نہیں ہو رہا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا 1967 کے اندر چھے تقریمت 8-10 ملک 10-12 ملک ہوں گے مسلم ملک یہ سارے ملکیں ایک خوج بنائے انہوں نے اور یہ لڑے کس تھے یہودیوں سے مسجد اکسا گنے بیتر مقدس کے لئے وہ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ تھی چھے دین میں ختم ہو گئی اتنے سارے ملکے تھے 20-22 ملکے تھے شاید اس میں گئے لڑنے کے سارے مسلم بول اس سے لڑے چھے دین میں ختم جنگ وہ گھر بیڑے کے سارے بجید ان کے پاس چلے 1967 سے ان کے پاس میں گئے اتنے جلدی چھے دین میں ختم تھا وہ سارے تو کونج بھی نہیں پائے ہوں گے وہاں پہ جو رڑنے کے لئے گئے تھے مسلمانوں سے پہلے جنگ ہتا تھے یہ ہماری حالت ہو چکی یہ مسلمانوں کی حالات یہ ہو رہے ہیں تو اب یہ بات تو آج کس کو معلوم بھی نہیں ہوگی کہ 1967 کے اندر کہیں تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے میں بھی نہیں ہوا لیکن جو پرانے سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ وہ جو اتنی تڑپ تھی مسلمانوں اس کے لئے جب وہ مسجد جنگ ہو رہی تھی اور اس کے لئے تو لوگ کہتے ہیں پرانے بجرگ کے اور پرانے جو علم لوگ جو بتاتے ہیں کہ مسجد یہ حرم کا جو کعبہ کا جو گلاف تھا یہ لوگوں نے آسوں سے تر کر دیا اتنا رو روکے کہ یہ مسجد ہمارے آج سے نا جا اتنی محبت شریعت محبت تھی مسلمانوں کو اس مسجد سے آج تو ہم نہیں جانتے اس بارے میں تذکیر ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی ہے بس زیادہ زیادہ وہ ہمارا مہینہ آجاتا ہے کونڈے کا مہینہ ہی کہتے ہیں اس کو عام طور پر جب ہی سمجھتے لوگ جس میں میراج کا واقعہ سنایا جاتا ہے یہ میراج ہوئی تھی تو اس کے اندر بتاتے ہیں مسجد اقصہ سے لے گئے قرآن کی سورہ اسرہ کی آیت آتی کہ وہ حرام سے جو ان کو بیتل مقدس لے گئے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے تب جگر آ جاتا ہے نہیں تو اس کے بارے میں نہیں تو محبت اتنی تھی کہ دنیا بھر کے لوگوں نے اس کے لئے دعائیں مانگی اس کے لئے کونسا مسلمان ہے جس نے تڑپ کے دعا نہیں کری سب نے کری لائیو چل رہا تھا اس کا ٹی وی کے اوپر جب وہ شہید کی جا رہی تھی تب بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں وہاں سے اللہ بچا رہے اللہ بچا لے حرم میں ہو رہی ہے مسجد نبوی کے اندر ہو رہی ہے سب دور جھا جا دنیا کے مسلمان اس کے بعد بھی کیا ہو کچھ نہیں پھر بھی کچھ نہیں وہ بھی چلی گی ہمارے باست سے تو پھر اب دیرے دیرے اس کے بعد مسجد اکسا کی بھی تھی اس کے بعد روز دعائیں کرتے تھے اس کے لئے کنوت ناجلہ بھی پڑھی گئی سب کیا گیا پھر وہ پانچ نماز کے ہر نماز کے بعد میں دعا کی جا رہی پھر جمعے جمعے ہوئی پھر ایدیت پر ہوئی اور اب تو ہوتی ہی نہیں اسی بابری مسجد کا حالی بھی ہو گیا شروع شروع میں تھا کون یاد کرتا کون سمجھتا نہیں جمعے کے اندر یا اید کے اندر بھی کوئی نام لے لیں کہ بابری مسجد ہم کو ملے بھول گئے لوگ سب چلے جاؤ تو یہ سب ہوا اب یہ